السلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ویجے اویلیبل ہے بھائی ویجے اویلیبل اس طرح سے ہیں کہ ویجے یہاں سے بھی مل رہے ہیں اور پاکستان ایجنسز کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں تقریباً میرے خال سے جو میں نے اس سے انفرمیشن پوچھی تھی وہ تین سو ویزا جو ہے وہ کہتا ہے جی پاکستان کے اندر اویلیبل ہے اور ویجے ان کا حساب ہے ففٹی ففٹی یعنی ففٹی ففٹی اس طرح سے کہ جو آپ کا احکامہ ہوگا پتاکہ ہوگا یا جس کو یہ بولتے ہیں یہ احکامہ احکامہ تو سب کوئی بتائے نا کہ کیا ہوتا ہے احکامہ جو ہے وہ ففٹی ففٹی ہوگا مکتب العمل میرے خال سے ان کا ستانوے سو ہے جو جو مائنی ہے اس کا اپنا ٹیکسی کا اس کا مکتب العمل ہے ستانوے سو ٹھیک ہے جی اور ستانوے سو میں آپ نے آدھا کمپنی کو دینا ہے سال کے اندر مزید میں کنفرم کرلوں گا ٹیک ہے جی اور وہ مزید کنفرم کر کے بھی آپ کو بتا دوں گا جب آپ انہیں انفرمیشن لینی ہے تو میں آپ کو جو بھی بھائی آنا چاہتا ہوگا میں اس کو کنفرم کر کے بتا دوں گا کہ بھائی یہ حساب ہے اس طرح سے پی کرنا ہے ایک سال کے اندر اندر آپ نے پی کرنا ہے جی وہ تو اس کے بعد آپ نے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے ٹیک ہے رہائش کا بندوبست جو ہے وہ آپ نے خود سے کرنا ہے یہاں پہ کوئی آپ کا دوست بھائی رشتہ دار کوئی بھی ہوگا اس کے پاس آپ نے ٹہرنا ہے جب آپ پاکستان سے آپ کا اللہ خیریت کرے آپ سے جب ویزا پرسیس ہو جائے گا دینا آپ کی فلائٹ ہوگی آپ آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا جو ہے نا کسی نے کسی دوست کے پاس کسی نے کسی عزیز قارب کے ساتھ آپ نے رہنا ہے دین آپ نے اپنی شرکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو اپوائنمنٹ لے کے دے گا لائسنس کی لائسنس آپ جائیں گے لائسنس پاس کریں گے دین لائسنس لا کے دکھائیں گے تو آپ کو فوری گاڑی مل جائے گی اور اپنا کام آپ سٹارٹ کر دیں گے لائسنس جو ہے وہ اس کی کم سے کم فیز جو ہے وہ چھ سو نوے روپے ہے چھ سو نوے ریال ہے ٹھیک ہے جی تو وہ چھ سو نوے میں اگر کوئی بہترین پاس کرتا ہے تو اس کی ہے اگر آپ نمبر لے لیتے ہیں تیرہ تو تیرہ سو ہوگی اگر دس لے لیتے ہیں تو ہزار ہوگی اگر آٹھ سو آٹھ نمبر لیتے ہیں سب سے کم نمبر ہے چھ ٹھیک ہے جی چھ سو اس کی ہوگی اور نوے روپے کمپیوٹر کے ہوں گے اور اسی طرح سے آپ نے جب وہ پاس کرنا ہے ٹھیک ہے جی چھ سو نوے والا پرسیجر آپ نے پاس کرنا ہے دین آپ نے اپنی فیز دینی ہے فیز دے کے اس کے بعد آپ کی دو دن کلاسیز ہوں گی آہ کمپیوٹر کی جس میں آپ کو کمپیوٹر کا بتایا جائے گا کہ اشارہ کا اشارہ کس طرح سے پاس کرنا ہے وہ ساری ترطیب آپ کو بتائیں گے دین اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ لیں گے پھر اس کے بعد ایک دن پھر آپ کو گاڑی سکھائیں گے دو گھنٹے کیلئے نا گاڑی میں بٹھائیں گے دین گاڑی کے پارکنگ کس طرح سے لگاتے ہیں وہ سارا بتائیں گے دین اس کے بعد جا کے آپ کا فائنل ٹرائے ہوگی اس کے بعد جا کے آپ اپنی فیز پے کریں گے ایسی ریال ہے دو سال کی اور پانچ سال کی دو سو ہے دس سال کی جو ہے وہ چار سو ریال ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کی جتنی پسلی ہوگی ایسی ریال میں کرنا چاہتے ہیں دو سال کا بنوانا چاہتے ہیں دس سال کا بنوانا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈبینڈ کرتا ہے جی آپ کتنا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چھے سو نوے والا اور یہ اس کے بعد ابشر کے اندر ابشر جو ہے وہ ان کی ایپ ہے جس کے اندر آپ کی گھڑی آپ کے نام پہ ہوگی جس کے اندر آپ کا اکامہ شو ہوگا جس کے اندر آپ کے لائسنس شو ہوگا جس کے اندر آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی مخالفہ آ جاتا ہے وہ اور یہ سارا پروسیجر اس طرح سے چلے گا نا اس کی کے اندر چلتا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ویزے اویلیبل ہیں اس وقت اور کوئی بھائی اگر لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں یہ بتائے تو میں اس کو آگے کی ساری تفصیل جو ہے وہ بتا دوں گا نمبر منشن نہیں کر سکتا کیونکہ نمبر منشن کروں گا تو میں ڈرائیو کر رہا ہوتا میں بات نہیں کر پاتا اور یہ گاڑییں جو ہیں اس میں مختلف ہیں کیمری ہے کیا ہے الینٹرا ہے ہنڈائی کی اور ہنڈائی سوناٹا ہے ٹھیک ہے جی یہ چار گاڑییں ان کے پاس ہوتی ہیں ان شرکوں کے پاس کیا کا جو رنٹ ہے وہ دو سو دس ہے کیمری کا دھائی سو ہے ائرپورٹ پہ جو کیمری چلتی ہے یا ائرپورٹ کے اوپر جو کیا چلتی ہے ان کا تین سو ریال ہے ٹھیک ہے جی وہ صرف ائرپورٹ سے پسنیجر اٹھائیں گے اور چھوڑیں گے اور جو انٹرا سیٹی جیسے ہماری میری یہ چل رہی ہے کیا فائیو کیا کے فائیو یہ دو سو دس ریال کے اندر میں نے لی ہوئی ہے دو سو دس اس کا شرکہ دینا ہوتا ہے چودہ گھنٹے تقریباً آپ چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ بہترین کماتے ہیں یعنی بہترین اس لحاظ سے آپ کھانا اچھا کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ رہائش کے بھی پیسے نکالنے ہیں پھر پاکستان جو پیسے بھیجنے ہیں وہ بھی آپ نے نکالنے ہیں ظاہری سی بات ہے شرکہ بھی ڈیلی نکالنے ہیں اور یہ جو گھڑی ہے یہ تقریباً میرے خیال سے کہ تقریباً اسی ریال ستر اسی ریال کا پر ڈے میں یہ پیٹرول جو ہے وہ اڑا جاتی ہے اور جو کیمری ہے وہ ہائیبریڈ ہے وہ پینتیس چالیس تیس اس لحاظ سے پیٹرول پیتی ہے پر اس کا شرکہ جو ہے وہ تقریباً جو یومیاں اس کے چھے دن کا بنتا ہے وہ پندرہ سو ریال ہے ٹھیک ہے جو آپ نے ہر ہفتے جا کے ایک فرائیڈے کا ڈے ہے جس میں آپ کو بالکل کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا وہ ڈے آپ کا اپنا ہے اس میں آپ جتنا کماتے ہیں وہ آپ کا ہے ٹھیک ہے جی ہر گھڑی کے اندر فرائیڈے کا ڈے آپ کا اپنا ہے اور اگر کوئی بھائی آنا چاہتا ہے کام دیکھے بہترین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے آپ جب آپ کا جب دل کرے تب اٹھ کے جاؤ کام کرو اپنا شرکہ کمپلیٹ کرو دن اپنے کھانے کے پیسے نکالو دن اپنے فائدہ نکالو یہ آپ ایڈیوینڈ کرتا ہے آپ کی مت ہے آپ کتنا کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو آہ بہترین کام کرنے والے اللہ پاکیزاد ان کی محنت ضائع نہیں جانے دیتی اور ان کو عطا کرتی ہے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو میں میں نے یہی بتانا تھا امید کرتا ہوں میرے ویڈیو جو پہلے ہیں وہ بھی آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور اگر کوئی بات کوئی انفرمیشن ہے تو آپ مجھے وہ کمنٹ میں منشن کریں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو اتنی ہے بس کیونکہ میں ایک کام سے نکل رہا ہوں آج سارا دن سے ایک بس کام میں ہی لگے ہوئے کوئی دوست ہیں ان کے ساتھ تو میں زیادہ آج نہیں ایڈٹ کر سکا جانا میں آپ کو نہیں دکھا سکا زیادہ جگہ یا پسنجر سے نہیں ملوا سکا تو میں نے سوچا چلو آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں ویزے کی تو ویزے اویلیبل ہیں جی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ست بسم اللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا دن آپ کو اس بندے سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں کروا دوں گا کہ آپ اس سے بات کر لیں ٹھیک ہے جی اور اگر ایجنسی سے آپ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں جو بڑی ہوئی ہیں ایجنٹ کے پاس فسنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جی وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے تو اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے اندر اور اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو میرے مجھے کمنٹ میں منشن کر دیں میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے جی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا دھیر سارا پیار میرے لیے اور میرا آپ کے لیے اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہوں گی اللہ حافظ